سلام علیکم فرین ویلکم دی یوٹیوب چینل مومن اسمائل پیجنس حسن برٹس ایسا ہے بھائی کا نام تھا تو بھائی نے کمنٹس کے اوپر میں شو کر دوں گا بھائی نے کمنٹس کیا تھا کبوتر کو گرم ہم کیسے کریں تو آج اسی ٹو بھی آپ دوستوں کے کچھ نولی شیئر کروں گا کافی بڑا نسکہ نہیں بتاؤں گا صرف چھوٹا سا نسکہ آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا کیونکہ جو میں ایک پرو پر کبوتروں کو دیتا ہوں اگر اس سے نسکے سے کام آپ کا نہیں بنتا ہے تو مجھے آپ کے دوبارے سے کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ نسکہ ہنڈیٹھ پرسن آپ کا جو نسکہ ہے وہ ورک کرے گا بھائی کیونکہ آر ایڈی میں کبوتروں کو دیا ہے ابھی موسم بھی آسا آسا تھنڈے ہو رہے ہیں موسم کی تبدیلی ہو رہی ہے تو آپ ان کو صرف چھوٹا سا نسکہ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا باقی ہر کسی کا اپنا علم ہے باقی نسکہ آپ کو وہ ورک نہیں کرتا ہے کبوتر اس سے گرم نہیں ہوتا ہے تو آپ مجھے ک کے بعد کافی چیزیں کافی دوست ایڈ کر کے بتاتے ہیں تو میں اس میں دو تین چیزیں آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا باقی آپ کو تھوڑا سا چھوٹا نسکہ بتاتا ہوں آپ ان کبوتروں دو نسکہ صبح دوگے تو دوسری دن آپ کو ان کے تھوڑی سی کنڈیشن آپ کو الگ دیکھے گی ان کے جو مستی میں آ جائیں گے گھٹا کرتے رہیں گے مستی کریں گے تو تھاپی وغیرہ مالیں گے کبوتروں کو صرف آپ کو کیا دینا ہے کیونکہ باہر سے آواز ہی آ رہی ہے تو ان کو میننج کر لینا کیونکہ باہر کافی شور ہے باقی آپ کو نسکہ بتاتا ہوں کو آپ کو گھرمی آریٹی ہم استعمال بھی کرتے جو آپ کھانے وغیرہ ہمیں استعمال کرتے کالی مرچ آپ کو کیا کرنی ہے ریگولر آپ کو گھرمی زیادہ ہے تو صبح کے ٹھم نہ دے اگر موسم تھنڈا ہو گیا ہے ابھی تو ہمارے پاس یہاں موسم کافی حد تک تھنڈا ہو گیا ہے تو صبح اور شام کالی مرچی دیں اس کے بعد دوسرے دن آپ کو شام کے ٹھم صرف ایک کالی مرچی دے دینی ہے آپ کو دو تین دن میں آپ کو ریزلٹ کا پتہ جائے گا دو تین تو کافی دور ہے دوسرے دن آپ کو کافی اس میں کبوتر میں بدلاب نظر آئے گا ہے اگر آپ کا کبوتر ہیلڈی ایکٹو ہے بلکل فٹ کبوتر ہے پھر بھی وہ مستی نہیں کرتا ہے تو آپ ان کو کالی مرچی آپ دے دینا اس سے کبوتر کیا ہوگا کہ کبوتر یہ پرو میں درد یا کہیں پہ کبوتر درد وغیرہ محسوس ہوگا نسیم وغیرہ جو کون وغیرہ جم گیا ہوگا وہ نسیم کبوتر کو ہلڈی ایکٹو ہے کہیں سے کبوتر درد وغیرہ محسوس ہوتا ہے وہ آٹومیرک ختم ہو جاتا ہے کالی مرچ دینی سے اس کے بعد کبوتر جو پورٹ میں جانا وغیرہ اچھے سے حضم نہیں کرتا ہے اس وجہ سے کبوتر بیٹھ جاتا ہے تو وہ دانہ پروپر طریقے سے کالی مرچ حضم کر لے گی کیونکہ کافی اچھی مقدار میں کالی مرچ ہے وہ کافی حد تک کبوتر کو ہلڈی ایکٹو ہے مگر اس کے بعد آپ کو کبوتر جو کبوتر آپ کے جو کبوتر پھر بھی نہیں گرم ہو رہے تو آپ ایک کبوتر کو لونگ دے سکتے ہو اس سے وہ کافی گرم ہے کالی مرچ دینی سے آپ کو ریزلٹ کا پتہ چل جائے گا پھر بھی آپ کا کبوتر دو دن میں مستی نہیں کر رہا تو صرف آپ کو شام کے ٹیم ایک لونگ ہے جو کالی مرچ گول آتی ہے مگر لوگ لونگ ہوگا جو لکڑی کے ساتھ آئے گا تو وہ آپ لونگ وغیرہ گھر میں جاریلی استعمق کرتے ہیں تو وہ آپ دے سکتے ہو یہ پروسٹ کرو گے انشاءال آپ کے کبوتر ہنڈیڈ پرسند گرم ہو جائیں گے اگر آپ کو کبوتر نہیں لگ رہا وہ بھی بھائی لگ جائے گا کیونکہ یہ آرڈی میں استعمال کر چکا ہوں زیادہ بڑا نسکہ دینی سے کبوتر ان کی جو پروسٹ ہے پانی مگرہ گرم کرتے ہیں تو ان کی جو مقدار ہے وہ گرم آج کی وجہ سے ان کی جو پروسٹ پروسیسر ہے وہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ ہم ایسی کالی میں اٹھا کے دکان دیکھ فریش میری پی سی بھی نہیں ہونے چاہیے آپ ایسے کرنا کالی مرچ لے کے اس کو توڑ کے دو اسے میں باڑھ کے کبوتر کے چونس کھوڑ کے اس کے پورٹ میں ڈال دینا ٹھیک ہے تو آپ کا کبوتر ہیلڈی ایکٹیو رہے گا باقی ہر کسی اپنی نوریج میں آپ دوستوں کے ساتھ میں ان دون اس کے شیئر کیے ایک یہ دو کہ تو آپ کے کبوتر ہنڈیڈ پرسن جو جوڑا نہیں لگ رہا ہے وہ مست کبول جوڑا بھی لگ جائے گا وہ کبوتر ہنڈیڈ پرسن مستی میں آ جائیں گے ابھی موسم میرے پار کافی زیادہ تک تھنڈا تھنڈ وغیرہ چل رہی ہے اس وجہ سے میں نہیں استعمال کی ہوئی نہیں ہے کیونکہ اگلی جو سرجوں میں میں استعمال کی دیں اس کے بعد میں جوڑا نہیں لگ رہا تھا اس کے لئے میں استعمال کی تھی تو آپ کے سامنے یہ بلے کبوتر ہیں سامنے اس لوگ میں آپ دیکھیں چیزا نے مان دی تھی وہ ابھی جوڑا لگیا ان کا وہ مستی وغیرہ کر رہے کیونکہ بچوں نے دس پر وغیرہ صاف کر دی آپ دیکھیں یہ ابھی جوڑے جوڑے کیلئے ریڈی ہو گئی ہے کیونکہ آپ دیکھیں جب کبوتر نر اس کو اوپر گھٹا کرتا ہے مستی کرتا ہے تو وہ کبوتری اپنی پنک کھول دیتی ہے تو اسی طرح سے آپ دو چیزیں پہلے آپ کو کالی میرے چیزیں نہیں ہے کالی میرے چیزیں ہنڈر پرسن میں شیئر کرتا ہوں ایسے نہیں ہو کہ میں نے ایسے ہی بتا جا نہیں پہلے میں اپنی کبوتروں کے اوپر استعمال کرتا ہوں اگر ورک کرتا ہے اس کے بعد آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو پھر میں آج کی ویڈیو اتنی ہے اگر ویڈیو اچھے لگے لائک کر دینا چینل پر نیو اسبسکار ہاتھ دے پر لیکن پرس کر دینا اور اپنا سالہ کیا دوام میرے کیا تبھی اللہ حافظ